ہم پوچھائیے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں آج کے اس ترقی آفتہ مورڈن دور میں ہم اس نام میں اس قدر بلپی سوچے ہیں کہ ہماری نگاہیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں ہمارا دیکھ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں ہم اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرپاتے حالانکہ اگر ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لیں تو یقینا اگر نگاہیں ہماری پاک ہو جائیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمارے سر کو جھنگا نہیں سکتی حضرات اکرامی ہم ہندوستان کی سر زمین پر رہتے ہیں ہندوستان کے راجہ خواجہ ابن نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اج میرے مولا میں تشریف لائے تو اس وقت راجہ نے پڑی کوشش کی اٹھانے کی لیکن کسی بھی صورت سے وہ ہڑا نہ سکا اس نے بہت بڑے جادوگر جائپال کو ایک روایت میں اس کا نام جائپال بھی ہے بلائے بلانے کے بعد کہا اے جادوگر تیرا تذکرہ تو راجہستان کی پتھریلی زمین سے لے کر بنارس کی سر زمین تک ہے تو تو بہت بڑا جادوگر ہے لیکن تیرے جادو میں کیا اتنی طاقت نہیں ہی کہ تو اس بابا کو اس بڑے شخصوں کو اس بزر کو یہاں سے ہٹا دے یا ختم کر دے مار دے حضرت اگر آپ نے سنا ہوگا تغریروں میں کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ بہت سارے حربیں اس نے استعمال کیے تھے کبھی آگ کی گولی برسائے پتھر برسائے نہ جانے کیسے کیسے اس نے جادو کے ذریعے کوشش کیا اور حربیں استعمال کی کہ کسی طریقے سے مہمتی ناشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ نے کو اس طرح زمین سے بھگا دے یا کسی طرح کا نقصان پہنچائے لیکن اس کا کوئی جادو نہ جلے جب راجہ نے یہ بات کہی تو اس نے ایک جملہ کہا تھا جادوگر جیپال نے کہا تھا راجہ یقین میرے پاس ایسے ایسے جادو ہے اگر میں اپنے جادو سے چاہوں تو اس بڑے شخص کو اس خزب کو مار دیتا لیکن ایک وجہ میرے جادو کا اثر اس کے اوپر نہیں چلے اور چل بھی نہیں سکتا وجہ کہ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے توجہ کے ساتھ اس کے جملے کو سنیں گے اس نے کہا اے راجہ دراصل معاملہ یہ ہے کہ میرے جادو کا اثر اس کے اوپر چلا نہیں اور چل بھی نہیں سکتا وجہ یہ ہے کہ اس کی نگاہیں اتنی پاک ہیں کہ اس کے اوپر میرے جادو کا اثر چل نہیں سکتا اس نے اپنی نگاہ سے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا جب نگاہیں پاک ہوتی ہیں تو جادو کر کے جادو کا اثر بھی نہیں ہوتا اگر ہم اپنی نگاہوں کو پاک کر لیں تو یقیناً کوئی بھی ظالم ہوں اس کا ظلم ہمارے سر پھنی چکا سکتا حضرت اگرامی راجہ نے کہا اگر ایسی بات ہے تو نگاہیں پاک ہیں تو اس کو ناپاک کر دیا جائیں جادو کر نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے بس نگاہیں ناپاک ہو جائیں پھر تو باقی کا کام تو میں کر لیں اس لئے بڑی خوبصورت خوبصورت حسین و جمیل لکیوں کو بنایا بلانے کے بعد کہا کیسا کرو تم لوگوں کو انعام اکرام سے مالا مال کر دیا جائے گا بس ایک کام کرو کہ تم لوگ کسی طریقے سے یہ بابا ہیں یہ بزرگ ہیں اس کی نگاہ بڑی پاک ہے اس کو ناپاک کر دو بس ایک نگاہ تم لوگوں کے اوپر پڑ جائیں لکیاں تیار ہوئی نی موریا نباس پہنے انا ساگر کے کنارے خواجہ کریم نواز بیٹھے ہوئے تھے چند بری دین ہیں عبادت و ریاضق پہ مسروم کر لڑکیاں گئیں جانے کے بعد سامنے بیٹھ گئیں رات گزر گئی پورا دن گزر گیا واپس آ گئی ایک نگاہ دو اٹھا کر کے خواجہ کریم نواز نے نہیں دی اللہ اوپر کتنی پاک نگاہ ہیں راجہ نے کہا کوئی کیا خبر لائی لوگوں نے کہا لگتا ہے کہ آج بابا کی کوئی عبادت کی رات تھی عبادت کا دن تھی اس نے ایک نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھا انہیں خبر کیا تھی کہ ہم مسلمان ہیں مسلمان کا تو ہر دن عبادت کا دن ہے ہر ہر رات عبادت کی رات ہے اللہ فرماتا ہے میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا راجہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگ چاہتے ہیں اس کے بعد اپنی خوب صدرت حسیب و چنیب نڑکی تھی جس کا تذکرہ راجستان سے لے کر کے پورے ہندوستان میں ہوا کرتا تھا اس نے کہا بیٹی ایک کام کرنا ہے بابا ہے بس ایک نگاہ تیرے اوپر پڑ جائے اس کی نگاہیں ناپاک ہو جائے باقی کا کام تو جہتان کر لے بیٹی نے کہا یہ بات تو میرے پائے ہاتھ کا کھیل ہے بڑا اپنے خسن پر گھمن بڑا غروب بڑا تکبر تھا اونڑکی گئی اور انہا ساغر بجانے کے بعد نیم اوریا لباس پہنے پھرانا ساغر میں نہایا اس نے ذراف سوچیں ایک نیم اوریا تنگ لباس پہنے ہوئے کوئی لڑکی ہو اور پھر اس کے بعد وہ نہا لیتے پھر اس کا کپڑا پہننا نہ پہننا برابا اس حال اپنے آ کر کے وہ خواجہ کے نواز کے بلکل قریب سامنے بیٹھ جاتے ہیں آپ عبادت و ریاضت میں مصروف رات گزر گئے دن آ گیا دن گزر رہا ہے شام ہوئے خواجہ کے نواز کی ایک نگاہ بھی اٹھے تھے بڑا تاج جھکوا اسے غرور اور کمنٹ تھا اپنے حضر پر بڑا ناز تھا جھوڑا اس کے حضر نے نہیں اس کے تکبر کہ تو اتنی خوبصورت ہے تیرا تذکرہ راجستان کی پتریلی زمین سے لے کر کہ پنارس کی سرزمین تک موجود ہے لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ ایک نگاہ بھی بابا نے اٹھا کر کے تیہو پر نہیں دیکھے جب تکبر اور کمنٹ نے اگڑائی لی تو اس نے اپنے آپ کو چھوڑتے ہوئے ایک سوال کہا کہا رہ بابا آخر تو کس عشق میں مست ہے کس حسن میں ڈگاہ بوا ہے تو میرے اوپر ایک نگاہ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھنا گوا رہا کرتا آخر وجہ کیا ہے جانتے ہیں جب یہ سوال اس راجہ کی لڑکی نے کہا تھا جسے پر دھوی رانچوہان کہا جاتا ہے تو جانتے ہیں جواب کیا دیا تھا اس وقت خواجہ اگر نواز نے ایک جواب دیا تھا جواب ایک شاعر کے شیل کی شکل میں ملاحظہ کریں خواجہ اگر نواز نے ارشاد پرمایا تھا جس کو شاعر نے کلبن کیا ہے کہ میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں یہ وہ نشانہ کی جسے درشی ہوتا رہا ہے میں تو اس ساتھ میں ڈوبا ہوا ہوں میں تو اس کے عشق میں مست ہوں کہ دنیا میں اب کوئی حسن اس کے آگے جشتہ ہی نہیں ہے کوئی حسن میری نگاہوں میں سواہی ہوئی سکتا تھا آپ فرماتے ہیں بیٹی میں تو پیارے آقا کی ساتھ میں ڈوبا ہوا ہوں پیارے آقا کے حسن میں ڈوبا ہوا ہوں میں تو پیارے آقا سے سچی محبت کرنے والا ان کا غلام ہوں اتنا کہنا تھا بڑا تاجب ہوا لڑکی نے کہا بابا آپ نے مجھے بیٹی کا آیا بڑا تاجب ہوا میرے باپ نے تو یہی سکھایا تھا کہ مسلمان بڑے وحشی ہوتے ہیں پڑے ترندے کس کی جو ہوتے ہیں وہ اگر آ جائیں گے تو پھر ہماری عورتوں کی عزتیں بامال ہو جائیں گے ہماری پہنوں کی عزتیں لوٹ لی جائیں گے آپ مجھے بیٹی کہہ رہے ہیں خوالہ کے نواز میں جملہ ارشاد فرمایا تھا ہاں بیٹی پاک تو یہی ہے یہی تو اسلام ہے کہ اسلام میں اگر کوئی عمر میں لڑکی چھوٹی ہو عورت ہو اگر عمر میں کم ہو تو اسے بیٹی کی نگاہ سے دکھا جاتا ہے بیٹی کا درجہ دیا جاتا ہے اگر عمر میں برابر ہو تو اسے بہن کا درجہ دیا جاتا ہے اگر عمر میں زیادہ ہو تو اسے ماں کا درجہ دیا جاتا ہے اور اگر شادی ہو جائے نکاح ہو جائے تو اس کو بیٹی کا درجہ دیا جاتا ہے اس کے علاوہ اسلام میں اور کوئی معاملہ نہیں ہے حضرات اکرامی یہ جملہ سننا تھا بیٹی کی جھجوڑا اس کے نفس میں اس نے کہا رہے بابا تھا میں نے تو اپنے باپ سے یہی سنا ہے کہ مسلمان بڑے ترندے ہوتے ہیں مسلمان بڑے بہشی ہوتے ہیں لیکن آپ تو اتنی اچھی تفصیل کر رہے ہیں اتنا اچھا اور سچا اور ساپ ستھا مذہب ہوتا ہے ارے بابا دیر نہ کرو اتنا اچھا اگر یہ مذہب ہے تو دیر نہ کرو مجھے بھی اس مذہب میں داخل کر لو خواجہ کے نواز ارشاد فرماتے ہیں پڑھو بیٹی کہو اشد واللہ الہ اللہ نہ ہو اس بیٹی ہی کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتی ہے راجستان کے سرزمین پر یہ واقعہ پیش آتا ہے حضرات کرامی ذرا سوچے تو صحیح کبھی ہمارے کردار ہمارے اخلاق اتنے مضبوط ہوا کرتے تھے کہ اسے دیکھ کر کے دوسروں قوموں کی تقدیر بدل جائے کرتی تھی بے ایمان ایمان لائے کرتے تھے دوسری قومیں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جائے کرتی تھی آج ہمارے حالات کتنے بگر چکے ہیں آج ہم اخلاقی اعتبار سے کردار کی اعتبار سے کریکٹر کی اعتبار سے کتنا ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں آج دوسری قومیں ہم پر ہستی ہوئی حضرات کرامی ہے حضرات کرامی ابھی بھی وقت ہے اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے حضرات کرامی اپنے اندر چینجنگ لائیں اپنے اندر پیداری پیدا کریں اللہ اس کے رسول کے فرامین پر عمل کریں بزرگوں کی صیرت کو پڑھنے اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں بدلتوں وقت کو پروانوں خدا کے لیے چراغ بن کے جلو بزنے مصطفیٰ کے لیے